ایک سوال جو کھٹکتا ہے ہر پاکستانی فین کے دل میں بھی اور ہر پاکستانی شہری کے دل میں بھی اب میں آپ کو اپنے گھر پہ ایک دعوت میں بلا ہوں میں آپ کے لیے ریڈ کارپٹ رول آؤٹ کروں میں آپ کے لیے شامیانے لگا ہوں فل بندوبست کروں سب کچھ کروں اور جب روٹی کھل جائے میں کہوں جی آج ہے روٹی کا ٹائم ہو گیا ہے آپ اس کو کہیں اوہ یار یہاں تو بڑا خطر ہے میں جا رہا ہوں اور آپ سمان اٹھا کے لگل جائیں اور یہ بھی نہ مجھے ذہمت کریں بتانے کے کہ خطرہ کیا ہے بھائی تیرے گھر میں خطرہ ہے کچھ ہونے والا ہے وہ بھی نہ آپ بتائیں اس کا کیا ریزن اور لوجک کے جواب بنتا ہے میں آسٹریلیا میں تھا آبسلی میں ہر پاکستان آپ کو ہر پاکستانی میں تھا آپ کو امیسیت کے میچ شروع ہوگا میں نے میسج کے بھی اوہ میسج کے بھی نیوزیلینڈ ٹیم پورٹل کے کمرے سے ہی نکل رہے ہیں مجھے دو گھنٹے پر سٹارڈ ہونا ہے میں آوز سکس آز اہد اوز آسٹریلیا اور فائنلی میں نے فاند آؤٹا کہ وہ آرہے ہیں سوڈن، شوکنگ اور چائلڈش میں نے اندرسٹین سیکیورٹی تھریٹ آپ کو زندگی کا ہے تو ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہو بات کوئی ایکسکیوز بتاؤ کوئی بتاؤ کس وجہ سے جا رہے ہو وہی سیکیورٹی دنیا کی بیست ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جو کہ ان معاملات میں سب سے اہدہ ایکسپیرنس ہے دنیا میں اور وہی آپ کو پانچ دن سے لے کے جا رہے ہیں نیٹ پریکٹس پہ سڑکیں بند کر رہے ہیں اوپر ہیلیکوپٹر جا رہا ہے ڈراؤنز جا رہے ہیں سنائپرز بیٹھے ہوئے ہیں ہر آٹھ فوٹ پہ یا دس فوٹ پہ ایک رینجر کھڑا ہوا ہے روڈوں پہ ہم پی ایسل میں دیکھتے ہیں تو وہ جب آتے ہیں فارن پلیر وہ اتنے کمفٹیبل ہو جاتے ہیں اتنی زبردست سیکیورٹی دیکھ کے سو اٹھ اٹھ وز وری امبارسنگ فور نیو زلینڈ اور جو اس کے بعد انگلینڈ نے کیا وہ تو اس پہ تو کافی ان کو کرٹیسائز ہوا ان کا بورڈ اس کا چیرمین ہے اس نے بھی ریزائن دے دیا پر دیٹ شوز کہ یہ بگ تھری کیسے کنٹرول کر رہے ہیں کرکٹ کو اگر می آہ 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 ای ٹھنک ونس این وائل کہ اگر یہ تینوں سے ساتھ کوئی کرکٹ مجھے دنیا میں باقی ساتھ یہ آٹھ جو نیشن ہیں تو یہ کیا کریں گے آپس میں کھیلتے رہیں گے لوگ بورو جائیں گے ان کے لوگ بھی بورو جائیں گے so eventually دنیا کی کرکٹ کو ان بک تھری سے نکنلا پڑے گا ان کو ایک اٹھا ہونا پڑے گا کوئی پلان کرنا پڑے گا but I mean the whole nation was in shock and sad so was I sitting abroad and so were you guys and so were کرکٹ lovers in Pakistan the word is sad and angry it angered a lot of پاکستانی fans because it was very very embarrassing humiliating اب اس سے یہ پتا اب اس سے ایک اور چیز بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ جب بھی ہم اپنی ٹیم کو جیسے ہم نے بجوایا نیزلینڈ میں آپ لوگ تھے آپ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا جس طریقے سے آپ کو انہوں نے پہلے چودہ دن you know رکھا ہمیں ہر چیز منوا کے جانی پڑے گی اگر ٹیم نے جانا ہے ایسی سیچویشن میں تو ان کو ریزورٹ پہ جگہ ان کو کوئی ریزورٹ ڈھونڈ کے دو it's your job یہ پی سی بی کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کمفٹیبل بھیجے فیملیے بھیجے ٹکٹیں ان کی دیں تاکہ ببل میں رہ رہے ہیں بھائی ڈیڑھ سال ہو گئے کوئی ان کی تعریف نہیں کوئی ان کو سوچتا نہیں ہے میں نے تین ببل کیا اور میں it mentally scarred me آپ نے آئی سی سی ریفیوز کیا زفا کمینتری کرنے سے بکوز آپ ببل میں جانے کو پہلے اسولیشن تھی کمینترز کے لیے چھے دن روم میں اور پھر ببل تھا بڑا سٹرک ببل so you get mentally scarred after staying in isolation and in a bubble and credit to یہ گائے سارے کوچیز پلیرز اپنی فیملیوں کو چھوڑ کے دور رہ کے اور جو جیسے treatment لیے کسی نے کوئی کمپلین نہیں کی یہ کرتے بھی کمپلین نہیں کی کسی نے یہ بھی یہ نہیں 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 یہ بہت دور سے actually sad but that's how it is